نمازکار ای ٹی وی کی اس خاص ملاقات میں اس وقت آپ سب سے مخاطب ہوں میں پرشاند پانٹے جو سنمائی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے جو کردار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چونکاتے ہیں کیونکہ ان کی زبان میں اگر میں کہوں تو نہ تو وہ بلیک ہوتے ہیں نہ وائٹ وہ گری ہوتے ہیں دراصل یہ جو کردار ہیں چلیئے انہی سے جانتے ہیں ایک امتیاز بہت بہت سواگت بہت بہت خیر مقدم آپ کا ایک سب سے خاص بات جو ہم نے شورٹ فلم میں دیکھی کہ وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ سے پرے آپ کا کردار وہ ہے جس میں دلچسپی لوگوں تک پہنچتی نہیں تو یہ ایک آئیڈیا یہ کیا کچھ ہے کہانی اس کے بیجے کی مجھے جو لوگ ملے ہیں زندگی میں وہ ہمیشہ نہ تو بلیک ملے ہیں نہ وائٹ ملے ہیں تو اسی طرح کے کیریکٹرز میرے فلموں میں بھی شاید نظر آتے ہیں اور یہ پٹیکلر کہانی جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو آپ کو شاید انسپائر کرے کہ دارکنس میں بھی اندکار میں بھی آپ کو اپنی اپنی امید کی کرن ضرور جلانے کی possibility ہوتی ہے سو ان ساری چیزوں کو لے کر کے میں نے یہ فلم بنائی ہے جیسا آپ نے کہا کہ امید جو شبد جن تک پہنچ نہیں رہا ہے یا جن کے حق تک بھی جانے کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں تو کیا یہ آپ کے جب جیسے یہ آئیڈیا ہے تو یہ دماغ میں پہلے سے تھا کہ آپ کماتیپورا یا سکس ورکر ان سب کو لے کے کچھ کہیں گے یا کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسا خصصہ نہیں جب ایکشلی ہوا یہ کہ جب مجھے بتایا گیا تھا کہ انڈیا ٹوڈے میں جن کے لیے جہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کہانی کی تو ان کا ٹاپک تھا انڈیا ٹومارو انڈیا ٹومارو کے ٹاپک پہ میں نے سوچا کہ امید بہت بڑی چیز ہوتی ہے کل کے لیے سپنا بہت بڑا چیز ہوتا ہے کل کے لیے اور یہ چیزیں جو ہیں امید اور سپنے یہ ہر انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ دیکھے ہر کو حق ہے چاہے وہ کسی بھی سیچویشن میں چاہے آپ سمجھتے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکس ورکر ہوتا ہے وہ نا امیدی کے اندکار میں جھلس چکا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے اندر بھی امید ہوتی ہے اور وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اکثر بناتا بھی ہے تو یہ آئیڈیا مجھے آیا تو پھر اسی لیے میں نے ایک سیکس ورکر کی کہانی کے تھرو یہ والی کہانی کو کہنے کی کوشش کیا آپ کے فلموں میں شہر بھی چریتر کی طرح اُبھر کراتے ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا تو اس کی سب سے بڑے وجہ کیا مطلب کیا یاترائیں آپ نے زیادہ کی ہیں لوگوں کو زیادہ دیکھا ہیں یا بہت سا کچھ ہے سینے میں ابھی اور کہنے کے جو پوری اُت سکتا ہے وہ برقرار ہے کہنے کی تو بہت اُت سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بات ہی ہوتی ہے کہنے کی بات ہی ہوتی ہے نا کہ جتنی آپ کہنی باتیں اتنی آپ کو اور سمجھ میں آ جاتی ہے جو آپ کو کہنی ہے پکچر بنانے میں اگر ڈیرھ سال لگتا ہے مگر کسی ایک شہر کو جا کے دیکھ لینے میں تو ڈیرھ دن لگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں مجھے سفر کرنا بہت اچھا لگتا ہے یاترہ کرنا یعنی سفر کرنا نہیں یاترہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یاترہ میں جو سب سے انٹریسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کا کلچر ہوتا ہے وہاں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے ایک شہر کی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک انسان کی طرح کیاریکٹر ہوتا ہے ہر شہر کا اور ہر قضبے کا تو میں ان چیزوں سے بہت زیادہ پرباویت ہوں بہت اٹریکٹڈ ہوں جمشید پور سے تعلق رہا ہے آپ کا اور کیا کبھی سنما میں جمشید پور کی کوئی ایسی کہانی یا کوئی بات کہنے کی کوشش ہوگی یا کوئی element نظر آئے گا پتہ نہیں وہ کہانی پہ ہی depend کرے گا مجھے لگتا ہے کہانی جہاں پہ بیسٹ ہوگی وہیں پہ ہونا چاہیے کیونکہ کسی نے بہت سارے لوگ مجھ سے جمشید پور میں پوچھتے ہیں کہ تم جمشید پور پہ کیوں نہیں کیوں نہیں شوٹنگ کرتے ہو تو پھر میں نے کہا کہ اگر میں جمشید پور میں کروں گا تو پھر آپ کہو گے کی قدمہ میں کرو کیونکہ وہاں پہ میرا سکول تھا پھر جب قدمہ میں کروں گا تو آپ کہو گے کہ دی بی ایس کے اندر کر لو کیونکہ سکول تو وہاں تھا پھر جب میں وہاں کروں گا تو بولو گے نہیں آپ تو نائن سی میں کر لو تمہارا کلاس روم تو وہاں تھا تو میں ساری پکچر میں تو نہیں بنا سکتا مجھے باقی پورے دنیا کی ہمیں شوٹ کرنے کی اجازت جب ملی بھی ہے مگر کوئی ایسی کہانی ہوگی جو نائن سی پر بیسٹ ہوگی تو میں نائن سی میں شوٹ کروں گا شورٹ فلموں کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور اس دائرے میں آپ کی آپ کا یہ ہستاکشر گہل ہے اس میں اور کچھ آنے والا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں شورٹ فلم یا ویب سیریز دونوں کے مادے ہم سے کرنا چاہتا ہوں ہماری بات چیت چل رہی ہے اور میں خود بھی اس شورٹ فلم کے تھو دسکاور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیم کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اس میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں آپ کے لئے پریم کہانیاں ہیں کیا یا کہانیاں بھی کس سے ہیں یہ سب ہیں کیا اگر امتیاز علی کے زبان میں سمجھیں تو لوگوں سے یہ آتی ہیں مطلب انسان جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو ہمارے اندر باہر ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو آستائیں ہیں ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی جو کمفرٹس اور فیرز ہیں انہی سے آتی ہیں اور میرے خیال سے جو ایک انسان کسی طرح کی کہانی کہتا ہے اس کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ کیوں اس طرح کی کہانی کہہ رہا ہے اس کی بناوٹ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی کہانی کہتا ہے کہ انوراک کشب اور انوراک باسو کیوں الگ طرح کی کہانیاں بناتے ہیں تو ان کو پتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میں کیوں اس طرح کی کہانی بناتا ہوں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ حال فلحال بھارتی سنما میں شورٹ فلموں اور باقی چیزوں کو لے کے ایک اتصاں آیا ہے مطبع ایک سنچارو ہے چاہے دیجٹل میڈیم کی وجہ سے یا آنے والا وقت میں 4G کی بات بہت ہو رہی ہے ہم نے دیکھا بڑے بڑے کارپٹس آ رہے ہیں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ نئے جو ٹیلنٹس ہیں ان کے لیے کتنا اہم ہے یہ دیجٹل بیٹ فرم مجھے لگتا ہے نئے ٹیلنٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے دیجٹل میڈیم بکوز اس میں ایک تو کیا ہے کی وولیوم بہت بڑھ سکتا ہے بہت ساری فلمیں بن سکتی ہیں اور ان ساری فلموں میں نئے لوگوں کو چانس دینا زیادہ آسان ہے بکوز یہ سٹار ڈرون نہیں ہے اس میں کسی سٹار کے ہونے کی وجہ سے یا کسی بڑے ڈریکٹر کے ہونے کی وجہ سے یہ بنیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے جو بھی سوٹیبل ہو تو جیسی میری اس فلم میں آپ نے دیکھا کہ دو نئے ایکٹرز تھے اسی طرح سے نئے ایکٹرز دوسری ڈیجٹل فلم میں بھی ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے ضروری نہیں ہے مطلب بڑے سٹارز بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہوگا بٹ نئے لوگوں کی لئے زیادہ آڈوانٹیج ہے اس میں آخری کے دو سوال تماشا کو لے کے جو ریاکشنز تھے وہ بہت ہی سرپرائزنگ تھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ویکتگت ہو جائیں گے تو تماشا میں سب کچھ اچھا لگے گا تو آپ کو بھی اس طرح کی ریاکشنز ملے مطلب ہم نے جب بات ہے کہ لوگوں کو فلم کئی لوگوں کو بہت زیادہ کنیک کر گئی اور کئی لوگ نے خارج کی تو آپ کو ایسے ریاکشنز ملے بہت ہی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا تماشا کا بہت لوگوں کو بہت پسند آئے بہت لوگوں کو بہت کم پسند آئے مگر جن لوگوں کو پسند آئے ان کو کافی اندر تک پسند آئے مجھے لگتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ بہت انفلوینسڈ بھی رہے اور انہوں نے مطلب اس فلم کو اپنی زندگی کے ڈیسیشنز میں بھی آنے دیا تو میں خود بہت زیادہ ساٹیسفائیڈ اور بہت خوش ہوں تماشا کے ریاکشن سے اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ فلمیں جو ہے نا وہ پرمننٹ ہوتی ہیں صرف جس وقت ریلیز ہوتی ہیں اس وقت کا جو گنیت ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ جاتا سو ایم پرسنلی ویری ہیپی اپی اپی پیپلی پیپلی ایک آخری سوال کی شارک خان نے ایک بار ذکر کیا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کام کرنے والے ہیں آپ کے حق سے کیا کوئی ہاناکی پریمیچور ہے بہت کچھ بھی بکسے میں بند ہے لیکن پھر بھی کوئی امید میں ضرور مجھے ضرور امید ہے کہ میں شارک خان کے ساتھ فلم کروں گا اور امید ہے کہ جلدی ہو جائے گی جب تک کوئی چیز فائنلائز نہیں ہو جاتی میں بول نہیں پاؤں گا آپ ایسا ہی بہتر و بہترین بنے رہے ہیں امید کریں پردے کو روشنی ایسا ہی ملتی رہے ہیں ہم سے بات چیت کرنے کا بہت بہت شکریہ Thank you Thank you so much Thank you